امریکہ میں بسنے والے پیپلز پارٹی کے عدداروں اور کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بھٹو خاندان اور پارٹی کی مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کی مرہونے منت ہے اور وہ پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی وحس تحقام کے لیے چیئرمن بلاول بھٹو کی قیادت میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کرتے رہیں گے ان خیالات کا ازار پی 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 یو ایسے کے جیرے تمام نیو یاک میں پارٹی کے چوونویں یوم تحسیز کی تقریب سے پارٹی عددران اور کمیونٹی کے مقامی قائدی نے خطاب کے دوران کیا خالد عوان کی صدارت میں منقطع تقریب کے مہمان خصوصی پارٹی کے سینئر نائب صدر میاں بشارت جبکہ قلیدی مقرر سابق رکن قومی اسمبلی گلے فرخندہ تھی یوم تحسیز کی تقریب میں پی پی پلز پارٹی یو ایسے اور نیو یاک کے عددران اور کمیونٹی کی مقامی اہم شخصیات اور ارکان نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت اور نازے رسول مقبول سے ہوا جبکہ نظامت کے فرائز ڈاکٹر فخر الدین چودری نے ادا کیے یوم تحسیز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی یو ایسے کے عددران اور کمیونٹی کے لیے مقامی قائدین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام داخلی و خارجی مسائل کا حل جمہوریت اور جمہوریت کے تسلسل میں ہے اوورسیز کمیونٹی جمہوری استحقام و ترقی کے لیے چیئرمن بلاور بھٹو کا دستو بازو بنے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت کا جو ظلم اور بربریت تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مسیحہ کی شکل میں شہید ظرفکار علی بھٹو کو لاچار اور غریب آدمی کے لیے بھیجا اور پاکستان بھی جس دلدل میں بھسا ہوا تھا میں اکثر یہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں سے ضرور کہیں یہ بات کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ بھٹو ازم ہی وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو اور پاکستان کی مظلوم عوام کو اس دلدل سے اور اس مشکل سے نکالے گا تو پھر آپ کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا آپ جس بھی پوزیشن میں ہیں جہاں بھی ہیں آپ کو وہ کنٹیبویشن کرنی ہوگی یہ واحد پارٹی ہے جس نے یونیورسٹی کا قضاء ادا کیا اور گلیوں سے محلوں سے اٹھا کے لوگوں کو ایم این اے ایم پی اور زیرڈل بنایا ایٹم بان کی باتیں ہوتی ہیں ساری سٹیل منٹ سے لے کے کامرا کام لے بڑے بڑے ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اصل بات ہے جب ہمارے گاؤں کا غریب آدمی نیچے بیٹھتا تھا چودری چار پی پر بیٹھتا تھا وہاں سے بٹو شروع ہوتا ہے جب غریب کی عزت نہیں تھی اور ایک چودری پورا گاؤں بیٹھتا تھا جا پورا پنٹے لکھتا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا ہے نیچے بیٹھے ہوئے کو میں نے دیکھا ہے صرف نیچے بیٹھا نہیں اس کے ہاتھ کے اوپر چار پئی کا پایا رکھا ہوا وہ ظلم تھا جس پر آکے میرے شہید قائد نے آواز لگائی اس وقت پاکستان کے اندر عام بہول یہ تھا میرے قائد کہانے سے پہلے کہ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے آج یومیں تجزیز کا دن ہے بٹو صاحب کا جو ویجن ہے روٹی کپڑا مکان اور پاکستان کو جو ایٹمی قوت بنایا ہے تو آج یہ عید کا دن ہے کہ ان کو ویجن کو لے کے ہم آگے بڑھیں آج نیو یارک سٹی کے اندر لوگ بڑے جوشو خورم کے ساتھ ادھر آئے ہیں اور انہیں یہ عید کیا کہ جو ویجن وہ لے کے چلے ہیں اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں تینکیو باری مارک پیپلز پارٹی کا منشور جو سب سے بنیادی بات ہم دیکھتے ہیں وہ ہے قوم سے محبت اور بنیادی تحفظ یہ بنیادی تحفظ ہی ہے جس نے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی بنایا روٹی کپڑا اور مکان لے کر جب بٹو صاحب آگے بڑھے تو انہیں سارے لوگوں نے عوام نے اور سب نے اتنی محبت دی اور ان کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوں شخصیت مجھے ایسی نظر نہیں آرہی تھی کہ میں اپنا زندگی پر سفر جاری رکھ سکوں میں نے بہت سیاسی تمام نیڈرز کے بارے میں پڑھا دیکھا لیکن آخرے کار جو میں نے ٹو خاندان کی قربانیاں دیکھی سنپکار رہی آج یوم تحسیس کے دن پر یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریل کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ قربانیاں ہم ہمیشہ دیتے رہیں گے اور بینظیر بٹیو کے عظم کو لے کر جس طرح بلاول بٹیو ذرداری چاہ رہے ہیں ہم ان کے شانہ مشانہ یہ کام کرتے رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آج چھوانی یوم تحسیس کے سلسلے میں جمع ہوئے سب سے پہلے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں صرف اتنے کہوں گا کہ یوت جو ہے تو ہماری مستقبل کے لیے یوت کا ہونا بہت ضرور ہے اور میں اپنی پاکستان پیپل پارٹی کے یوت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس قائلی ہمارا ساتھ دیں اور ہم اس طرح ہم ہر یومی تحسیس پہ ہمیں اپنی ایچیومنٹ ظاہر کرنی چاہیے اور یہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی جو کامیابیاں ہیں اور یہ جو باتیں یہ سب کو پتا ہے لیکن ہمیارے یوت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یوت کے ساتھ مل کر کام کرے اور یہاں پر اور پاکستان میں دلی طور پر سب دوستوں کو بھائیوں کو مبارک بات بیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بھٹو عزب کو ہمارے بھٹو شہید کی قربانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھے آج ہم یہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کے فیفٹی فورت یوم تحسیس پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور تجدید اید کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے مشن کو بھٹو صاحب کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے جی بھٹو یوم تحسیس ہے یوم تحسیس کے موقع پر ہم آپ سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس پارٹی نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دیئے ہیں جو کہ ایک سال ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو کسی پاکستان بیٹوز پارٹی کے کاربون کی اتنی جدوجہت نہیں ہے جتنی قربانی ہمارے قصیم ڈیڈروں کی ہے وہ کام میں سے کون ہے جس نے اپنا باپ بھی شہید کروایا ہو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے بھائی بھی شہید کرائے ہو ہم میں سے کون ہے کہ جس کے خوابتیں یارہ سال بے گناہ جیل بھی کارٹی ہو اور ہم میں سے کون ایسی بہن ہے کہ جس نے عوام کے قدبوں میں اپنی جان کا نظر نہ پیش دیا ہو میرا تعلق جاہا ہے وہ لوئر کمونٹی سے اور ادلیا کے سازگاہ اور ادلیا کی بھالی کے لیے ہم نے بڑی تحریف چلاہی اور اس میں جو پارٹی بھی بھی محملی وہ جو پارٹیوں نے سارا کام کیا کام لوگوں نے بہت اچھا سائیں تھا بس قسمتی سے وہاں پر ججز ایسے آگئے جنہوں نے پوری مومنٹ جوہے بیڑا کرتا وہ مسلم مالے کے جتنے بھی بڑے بڑے نمائندے تھے سربراہ تھے ان کی بھی پیر تھے اور ان کو مروانہ مغرب کیلئے ضروری تھا اگر وہ یہ نہ کرتے تو پاکستان میں اس وقت جو ان کا پروگرام تھا کہ کراچی کو وہی صورت حاق اور گوادر کو اسی طرح جی سے بنانا چاہ رہے تھے جیسے دبائی آج وہ ہے یہ دبائی وہی ہے جس کا خواب ظنف کارل بٹو شہید نے دیکھا تھا یہ آج جو یوم تحصیل بنائے جا رہے اس میں بہت سی یاد در تحصیل ہوں پل کل سکول پڑھتے تھے جب بٹو ساپ روح میں پارٹی اڈاؤنس پی اس ہنگر یہ دیوانے کا خواب لگتا تھا جو آج دنیا کی سب سے بڑی حقیقت برد میں سامرے رہے لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی کمیٹ پر رہے جو اپنے ویشن پر رہے اور اس کے ساتھ آگے کر کے لوگوں کو اپنے فالورز بنائیں تو آگ دنیا ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کے جیالے یہاں پر ہیں اور جیو بھٹو کا نعرہ لگاتے تو اس کا مطلب ان کا ویشن کی زندہ اور ان کا میشن کی زندہ ہے پاکستان کی پل پاکستان کی ایسے پارٹی ہے جس نے پوری دنیا میں اپنی دھاگ بیٹائی ہے اور پاکستان کی پاکستان کی پل پاکستان شہید زلپکار لی بٹو اور شہید محترم بن نظیر بٹو نے جو کارنامی کی رہتی دنیا تک رہیں گے اور جب تک دنیا رہے گی جب تک سورة چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا ہماری لیڈرشیپ تھی جو پونجی لیڈرشیپ تھی اور پر پاٹی کی بنیار رکھ جاتی اور جس عظیم انسان نے اس بنیاد کو رکھا تھا ہمیں اس بنیاد کا لحاظ کرتے ہو گئے اپنے آئندہ کے مستقبل کو سوارنے کے کوشش کرنی چاہیے اور ہم خاص طور پر اس جیس کا عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہے وہ آج جمہوریت کے نام پر جو کچھ بھی ہے اور جو بقایا ہے وہ صرف اسی بنیاد کا نتیجہ ہے کہ آج جمہوریت قائم ہے جتنی بھی ہے جتنی بھی ہے تقریب کے آخر میں پیولز پارٹی یو ایسے کے عدداروں اور ارکان کی جنب سے چیئرمن بلاول بٹو اور آصف علی زرداری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا حسن زہیر چینل فائیو نیو یورک